اسلام علیکم دوستو میں ہوں لکمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی کا مسئلہ بالآخر حل ہو گیا ہے اور ایک ایسے پلئر کو کپتان بنایا گیا ہے غور کیجئے گا کہ جس کی کپتانی میں پاکستان تین ورلڈ کا پھارا جس کی کیپٹنسی میں پاکستان دو ایشیا کا پھارا جس کی کیپٹنسی میں جس ٹیم کی وہ کپتانی کرتا ہے پاکستان سوپر لیگ وہ پاکستان سوپر لیگ ہاری اس کی کپتانی میں کوئی بڑا ایونٹ اس نے اپنی کپتانی میں نہیں جیتا اس کو پاکستان ٹیم کا دوبارہ سے کیپٹن بنا دیا گیا ہے دوسری جانب جس کی کیپٹانی میں یعنی کہ شاہین شافریدی صرف ایک سیریز ہاری ہے تین ماہ پہلے کیپٹن بنا گیا ہے اس کو کیپٹانی سے ہٹا دیا گیا یہ ہے پاکستان کا میریٹ سو اب میں پورے سٹیٹس بھی آپ کے سامنے رکھوں گا میں نے آج بڑی محنت کی ہے اس ویڈیو کو مص مت کیجئے گا تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے میں پورے سٹیٹس آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں بابر آزم کی کپتانی کے بھی اور ان کی انفرادی کارکردگی کے بھی آگے پڑوں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں شاہین شافریدی نے دوستو آج پوچھ لیا ہے کہ مجھے کپتانی سے کیوں ہٹایا جا رہا ہے کوئی ریزن تو بتائیں کوئی وجہ تو مجھے بتائی جائے نا کہ آخر کیوں ہٹایا جا رہا ہے لیکن پی سی بی اس کا جواب نہیں دے پایا ہے پی سی بی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے اب میں آپ کے سامنے یہ پوری ڈیٹیل اور پورے سٹیٹس رکھتا ہوں بابر آزم صاحب کی کپتانی کے کہ پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ کس طرح سے یہ سارا کھلوار کیا جاتا ہے اور کیا یہ ٹیم کے اندر ایک گروپنگ کی بنیاد نہیں رکھ دی گئی کہ جب شاہین نے یہ پوچھ لیا کہ مجھے کیوں ہٹایا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے اور ساتھ میں بابر آزم نے یہ کہا ہے کہ بھائی میں صرف ٹی ٹوانٹی نہیں ٹینوں فور میٹس کا کیپٹن بنا جائے ٹی ٹوانٹی ون ڈے اور ساتھ میں ٹیسٹ کیپٹن بھی بنا جائے ٹیسٹ ٹیم کا بھی یہ آج بابر آزم صاحب نے کیا ہے اور اپنی کار کردگی کیا ہے میں سٹیٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پھر آپ فیصلہ کر دیجئے گا لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو کہا تھا نا آپ تمام دوستوں نے کمنٹ کیا میں نے کہا کہ تکہ مارے ہیں تمام دوست اور بتائیں کون ہوگا کیپٹن سب نے کہا بہت سارے اکثریت نے کہا بابر آزم سو بابر آزم بن گئے ہیں آپ کو مبارک ہو تمام دوستوں کو جنہوں نے کہا تھا لیکن کچھ سٹیٹس رکھنا کچھ فیکٹس رکھنا آپ کے سامنے بطور ایک جنرلس میری رسپونسپیلیٹی ہے لیکن اب میں آپ کے سامنے یہ سارا کچھ رکھتا ہوں لیکن آج بھی آپ نے کمنٹ میں جا کر رائے دینی ہے کہ کیا شاہین افریدی کو ابھی ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ تک موقع نہیں دینا چاہیے تھا شاہین کو کیپٹن نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ بابر کی کپتانی میں پہلے ہی اتنے ٹورنمنٹ پاکستان ہارا ہوا ہے تو پاکستان کو یہ رسک نہیں لینا چاہیے تھا اپنی رائے ضرور دیجئے گا کمنٹ میں کہ کیا شاہین کو ہی کیپٹن نہیں ہونا چاہیے تھا اور آگے بڑھنے سے پہلے وہ تمام دوست جو پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سب کو ویلکم کرتا ہوں یہ آپ کا چینل ہے آپ کا پلیٹ فارم ہے یہاں میرے بہت سارے دوست ہیں آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں یہاں آپ کو پاکستان کرکٹ سے متعلق انڈین کرکٹ سے متعلق اور ساتھ میں جو آئی سی سی کے ٹورنمنٹس ہیں ایونٹس ہیں ان سے متعلق بہت سارے خبریں بہت سارے سرپازنگ نیوز آپ تک پہنچیں گی سو آپ نے چینلز رو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا تو دوستو یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے سٹیٹس رکھتا ہوں پہلے ہم نے ہارا بابر آزم کی کپتانی میں ایشیا کب دوہزار بائیس اس میں بابر کی اپنی پرفارمز دیکھئے گا یہ سنیے گا آج آپ نے ویڈیو میس نہیں کرنی اور ویڈیو چھوڑنی نہیں ہے یہ سنتے جائے گا اور ساتھ میں اپنی رائے بھی دیتے جائے گا ایشیا کب دوہزار بائیس پاکستان نے ہارا اور بابر آزم نے دس سکور کیے اس میں انڈیا کے خلاف ان کی اپنی پرفارمز سنتے جائے گا آج اور اسی طرح سے بابر صاحب نے نو رنز کیے ہانگ کانگ کے خلاف اسی ٹورنمیٹ میں بابر آزم صاحب نے دوبارہ انڈیا کے ساتھ میچ ہو گیا پاکستان کا چودہ رنز کیے انڈیا کے خلاف پھر صفر پر آؤٹ ہو گیا افغانستان کے خلاف یہ رہا ایشیا کب دوہزار بائیس اور پاکستان ایشیا کب بابر آزم کی کپتانی میں ہار گیا اب آجائیے ٹی ٹونٹی ورلڈ کب دوہزار بائیس اسی سال میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کب بھی ہوا بابر آزم کی کپتانی میں پاکستان ٹیم کھیلی اب بابر صاحب کی اپنی پروفارمس دیکھئے گا سنیے گا جانا نہیں ہے آج میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے یہ دیکھئے گا انڈیا کے خلاف بابر آزم صفر پر آؤٹ ہو گئے زمباوے کے خلاف بابر آزم صاحب نے چار رنز کیے پھر نیدر لینڈ سے میچ ہوا ٹی ٹونٹی ورلڈ کب دوہزار بائیس میں بابر آزم صاحب نے چار رنز کیے ساؤتھ افریقہ سے میچ ہوا بابر آزم صاحب نے چھے رنز کیے نیوزیلینڈ کے گینس تریپن رنز کیے اور بتیس رنز انگلینڈ کے خلاف کیے یعنی کہ صرف ایک ففٹی پورے ٹورنمنٹ کے اندر اور اس سے پہلے ایشیا کپ میں آپ میکسیمم جو ہائیس ان کا رنز تھا وہ چودہ رنز تھے ان کی اپنی پروفارمس دیکھیں اور پھر ٹورنمنٹ کہاں چلا گیا اس کے ساتھ اب آئیے ایشیا کپ دوہزار تیس پر اس کے اندر بابر آزم صاحب نے نیپال کے خلاف سینچری مار دی ون ففٹی ون کر دیئے نیپال کو صحیح دھویا بھائی کا ٹائم تھا پتہ ہے آپ کو نیپال اور پھر بنگلہ دیش کے خلاف بابر آزم صاحب نے کیے سترہ رنز انڈیا سے میچ آیا بابر صاحب دس رنز جس میچ کی آپ سب بڑی بڑا میچ دیکھتے ہیں ہم سب مل کر انتیس رنز کیے بابر آزم صاحب نے سر لنکا کے خلاف اور پاکستان دو ہزار تیس کا وہ جو ایشیا کپ تھا وہ بھی ہار گیا اب آجائیے ورلڈ کپ دو ہزار تیس جو ابھی ہوا ہے لاسٹ ورلڈ کپ اس میں بابر آزم صاحب نے نیدر لینڈ کے خلاف کیے ہیں پانچ رنز یہاں پر نیدر لینڈ کو معافی دے دیا انہوں نے دس رنز کیے سر لنکا کے خلاف پچاس رنز کیے انہوں نے انڈیا کے خلاف لیکن پاکستان میچ اور اٹھارہ رنز انہوں نے کیے اگینسٹ آسٹیلیا اور اسی طرح سے سیونٹی فور رنز کیے انہوں نے افغانستان کے خلاف آسٹیلیا والے میچ میں انہوں نے اٹھارہ رنز کیے اس میچ میں اگر بابر آزم اس دن تیس سے چالیس رنز زور کر جاتے نہ تو پاکستان ورلڈ کپ فائنل میں پہنچ جانا تھا یعنی وہ میچ پاکستان نے جیت جانا تھا اور آگے پاکستان کا راستہ آسان ہو جانا تھا سو بابر صاحب کی جہاں پر ضرورت تھی وہاں بابر آزم صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دی اور انہوں نے کہا جی میں نہیں کر سکتا اب آگے آئے یہ افغانستان سے میچ آیا انہوں نے سیونٹی فور رنز مار دیے پھر سوہت افریقہ کے خلاف پچاس رنز کی اور بنگلہ دیش کے خلاف انہوں نے کیے نو رنز جو آخری میچ تا پاکستان کا ورلڈ کپ میں تو بابر آزم صاحب کی کپتانی میں ہم کتنے ہارے مجموعی طور پر انڈر نائنٹین سے لے کر اب تک جس جس ٹورنمنٹ میں انہوں نے کپتانی کی ہے نو ٹروفیاں جیتی ہیں ہاری ہیں ان کی کپتانی میں یعنی کہ ایک ایسا کپٹن جس کے پاس کوئی ٹروفی ہی نہیں ہے بڑی آئی سی سی کے بڑے ٹورنمنٹس کی مسلسل تین چار سال سے وہ پاکستان ٹیم کا کپٹن ہے اسے ہٹایا جاتا ہے ناکس پروفارمز کی وجہ سے کہ آپ ایشیا کا پھارے بیک ٹو بیک دو وہ بڑے ٹورنمنٹ ہارتے ہیں اس کے بعد ورلڈ کپ ہارتے ہیں ٹیم سے ان کی کپتانی ان سے ہٹا دیا جاتا ہے اب ان کو واپس لیا جا رہا ہے پورے ناز نخرے کے ساتھ یہ دیکھیں نا سٹیٹس آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں ان کی اپنی پروفارمز دیکھیں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر پاکستان کی کرگٹ کی تاریخ بتاتی ہے اس کی ہسٹری بتاتی ہے کہ یہ تو ورلڈ کپ ہیں یہاں کوئی دو سیریز ہار جاتا تھا نا اس کو کپتانی سے ہٹا دیا جاتا تھا کوئی ایک ورلڈ کپ ہار جاتا تھا اس کے بعد کپتانی تو دور کی بات ہے وہ ٹیم میں بھی نظر نہیں آتا تھا یہ واحد کیپٹن ہے جس کی کپتانی میں تین ورلڈ کپ ہارے ہیں دو ایشیا کا پھارے ہیں مختلف ٹورنمنٹس آ رہے ہیں بٹ دوبارہ سے کیپٹن بنا دیا گیا آگے پھر ورلڈ کپ ہارا ہے چاہتے کیا ہیں آپ کیا مزاگ ہے پاکسن کرکٹ کے ساتھ یعنی کہ آپ ایک اور ٹورنمنٹ دعو پر لگا رہے ہیں آپ نے اگر شاہین کو کیپٹن بنایا تھا یا تو پھر آپ بناتے نا آپ نے اس کو کیپٹن بنایا تو آپ کو اس کو موقع دینا چاہیے تھا اس نے کیپٹنسی میں اپروو کیا جب اسے لاہور کلندر کا کیپٹن بنایا گیا اور پھر اسی طرح سے بابر صاحب کہہ رہے ہیں میں صرف اور صرف اس کا کیپٹن دو نہیں بنوں گا کہ مجھے آپ ٹی ٹورنٹی کا کیپٹن بنا دیں مجھے آپ ٹیسٹ کا بھی بنائیں اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ونڈے کا بھی بنائیں یعنی کہ تینوں فورمیٹس کا کیپٹن بننا چاہتے ہیں بابر آزم صاحب بنا دیں بھائی تیم ہی ان کی ہے ختم گرے معاملہ دوستو یہ جو معاملہ آج ہوا ہے پاکسن کرکٹ کے لیے میرے خیال میں تو ابھی تک شاہین کو کھلاتے اس کو موقع دیتے وہ ابھی بطور کیپٹن اس کو ٹی ٹورنٹی ورلڈ کپ میں لے کے جاتا ٹیم اور کھلاتا اپنی ٹیم کو تو دیکھیں وہ اس نے کیا کیا اس نے محمد آمیر کو واپس لے کر آیا عماد وسیم کو واپس لے کر آیا اب ہوگا کیا اگر شاہین یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا نارا پاکستان میں کافی فیمس ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل اور دماغ میں کہیں پر معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ نے ٹیم کے اندر ایک گروپنگ والا کام شروع کر دیا تو دوستو یہ ایک ویڈیو تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی اس ٹیٹس کے ساتھ اپنی کومیٹس میں جا کر رائے ضرور دیجئے گا اس ویڈیو کا خیار رکھئے گا یعنی کہ اس کو شیئر کر دیجئے گا اور ساتھ میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا چینل سبسکرائب کریں بیل آئکون کرس کریں اور ہمارے ساتھ دوستی کے لیے ہاتھ بڑھائیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ